السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی تاریخ میں اب یہ ذکر چل رہا ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نصب کیسا تھا آپ کی پرورش کے بارے میں چند باتیں اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف کن کن عورتوں کو حاصل ہوا اس کے بعد آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی چند صفات کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیسے تھے تو جاننا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذہین، سمجھدار، نیک طبیعت، خوددار، سنجیدگی اور مطانعت کے گویا پتلے تھے کھیل کود کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی توجہ نہ فرماتے جیسے دوسرے بچے شور و شغب کیا کرتے تھے اور کھانا کھانے کے وقت بھی بچے شور مچایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بچپن میں بھی ایسا نہ تھا بلکہ جب آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کو کھانے پر بلائے کرتے تو آپ تشریف فرما ہوتے اور اتمنار اور سکون اور عدب اور تعظیم کے ساتھ کھانا تناول فرماتے اس کے بعد آپ جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ جاتے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستہ خان پر شور نہ مچایا سچائی امانتداری عدب تعظیم تہذیب گویا کے آپ کی گھٹی میں ملا ہوا تھا یا یوں کہہ لو کہ قدرت کے ہاتھوں نے ان تمام خوبیوں کی ایک جیتی جاگتی تصویر بنائی تھی جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیاء کا یہ عالم تھا کہ سادھی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کبھی نہ کھلا ایک مرتبہ اتفاقا ایسا ہوا بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کھل گیا تو آپ اس شرم و حیاء سے بے ہوش ہو گئے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب قابط اللہ کی تعمیر اور مرمت چل رہی تھی اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں وہ بھی اس تعمیر میں ساتھ تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ تھا کہ جیسے اور لوگ قابط اللہ کی مرمت کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آ رہے تھے ان کے چچا حضرت عباس کو یہ خیال ہوا کہ بچہ ہیں پتھر جو ہے وہ بھاری ہیں سر پر رکھے گا تو بھی تکلیف ہوگی کندے پر رکھے گا تو بھی اس کے کندے کے چھل جانے کا خطرہ ہے تو ان کو خیال یہ ہوا کہ اگر اس کے کندے پر کوئی کپڑا رکھ دیا جائے تو شاید تکلیف کم ہو اس خیال سے انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو اتار دیا کہ اس کو اٹھا کر کندے پر رکھ دیا جائے لنگی کا اتارنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور آنکھیں آسمان کی طرف کھلی کی کھلی رہ گئیں اور زمان سے بس یہی الفاظ ادا ہوتے تھے کہ میری لنگی مجھے لوٹا دی جائے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر پر ڈالی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے طبیعت میں آرام ہوا یہ واقعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے شرم و حیاء کا تو ہمیں اپنے بچوں کو یا اسی طرح بچے جو سن رہے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ بچپن سے اس چیز کا خیال لکھا جائے والدین اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ چھوڑا بچہ ہے تو وہ ایسے ہی رہتا ہے یا اس کو سب کے سامنے ایسے ہی نہلا دیا کرتے ہیں تو بچوں کو اس باتی طرح بچے ٹویلیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو ماباپ اس بات کی توجہ نہیں کرتے کہ دروازہ کھلا ہوا یا ایسے ہی اس کو بٹھا دیا کرتے ہیں سب کے سامنے تو اس سے بچے کے اندر جو چیز ہونی چاہیے شرم و حیاء وہ اتنی نہیں رہتی بچپن سے ہی بچے کو سکھائے جائے کہ دروازہ بند کرے ٹویلیٹ کا اس کو سب کے سامنے نہ نہلایا جائے بچے کو تلقین کی جائے کہ کسی کے سامنے کپلے چینج نہ کرے تو بچپن سے ہی اس کے اندر شرم و حیاء پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ شرم و حیاء جوانی تک اور آخر تک باقی رہتی ہے لیکن اگر بچپن میں بچے کو یہ چیز نہ سکھائی جائے تو بعد میں پھر اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں رہتا گویا کہ بچہ اگر سیکھ جاتا ہے اس پر عمل کرنے رکھتا ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد شرم و حیاء جو قدرتی طور پر اس کے اندر پیدا ہوئی تھی جو بچپن سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی تھی جو بچپن میں ختم ہو گئی پھر اس میں وہ بات نہیں آتی اب ایک اور بات یہاں یارد کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کے تو بہت سارے سفر مذکور ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا وہاں سفر کیا حجرت فرمائی وغیرہ وغیرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے بھی کبھی کہیں سفر کیے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی سفر فرمائے ہیں تو دو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمائے ہیں اور دونوں ہی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کی طرف ملک شام ایک ملک ہیں اس کی طرف ہوئے اور دونوں ہی سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے سلسلے میں ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سلسلے میں بھانگ گئے تھے اس سفر کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال دو ماہ دس دن ہوئی تو آپ کے شچا حضرت ابو طالب آپ کو لے کر شام کی طرف چل پڑے اس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ بسرہ کے مقام پر جب حضرت ابو طالب اپنے بتیجے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما کر آرام فرمانے لگے تو وہاں پر ایک عیسائی راہب یعنی عیسائی عالم اس کو کہا جائے تو وہاں وہ آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر وہ ساری علامات پہشان لیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کی کتاب یعنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو بہو پہشان لیا کہ اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے گا تو اس نے حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ کا بچہ آگے چل کر نبی بننے والا ہے اور یہی وہ بچہ ہے جس کو اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز فرمائیں گے اور جس کو خاتم النبیین بنائیں گے آپ کو چاہیے کہ اس کو لے کر آگے نہ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی بغض اور ایناد کی وجہ سے اس بچے کو قتل نہ کر ڈالیں دیکھئے میں بارہا کہتا رہتا ہوں قرآن کریم میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جو ایمان نہیں لاتے اس کی وجہ بغض اور ایناد ہے جو بعد میں نہیں بلکہ بچپنزہی ظاہر ہو گئی کہ عیسائی راہی بھی یہ کہنے لگا تھا کہ اگر یہ وہاں جائیں گے تو یہودی پہچان لیں گے کہ یہ وہی بچہ ہے جو آخری نبی ہوگا اور یہ پتا ہے ان کو کہ یہ بنی اسماعیل سے ہے بنی اسرائیل سے نہیں ہے اس وجہ سے بغض اور دشمنی اور ایناد کی وجہ سے اس بچے کو قتل کر ڈالیں گے جیسا کہ انہوں نے پچھلے انبیاء کو قتل کیا ہے تو جب حضرت ابو طالب نے یہ سنا تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بھتیجے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکت المعظمہ بھیج دیا اور سیام کے سفر کے لیے پھر آپ آگے اکیلے تشریف لے گئے آگے کا واقعہ یعنی دوسرا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا کب فرمایا تھا اس کا واقعہ انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ دوسری ویڈیو میں بتایا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ